اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے حال ہی میں ایک وارداد پیش آئی جس میں پورتگال کے مشہور فٹبال کھلاڑی کرشٹیانو رونالڈو نے اپنے سامنے رکھی کوکو کولا کی بوتلوں کو ہٹایا اور پانی کی بوتل کو رکھا اس کا اس قدر اثر ہوا کہ کوکو کولا کمپنی کے شہرز کو نیوارک شہر بازار میں ایسا تماشا لگا کمپنی کو تقریباً دو سو چالیس کروڑ کا گھاٹا سائنا پڑا اس بات کو اس لئے بھی کہنا پڑ رہا ہے اسے پہلے بھی آپ نے اسرائیل چیزوں کو لے کر بائیکارٹ پر اکثر تذکرے بیانات دیا گیا اور خاص کر مسلم معاشرے کے اگر بات کی جائے تو لوگوں کی یہ مانگ بھی رہی کہ اسرائیل پروڈکٹ کا بائیکارٹ کیا جائے پر آج رونالڈو کے اس کوکو کولا کی بوتلوں کو ہٹانے کا پیغام اس لئے دیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ آج بھی معاشرے میں وہ ہیں زندہ ہیں اور وہ کسی دوسرے سماج کے لئے لڑ رہے ہیں جبکہ ان کا ہمارے سے کوئی ایمانی تعلق تو نہیں ہے لیکن حق بات کے لئے آواز اٹھانا گویا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھیا یہ پیغام واقعی قابلت توجہ ہے سوال تو پوچھنے والے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو کوکو کولا کا اشتہار اسی رونالڈو نے کیا تھا تو اب کیا بات ہوئی کہ اس نے کوکو کولا کی بوتلوں کو سامنے سے ہٹا دیا جسے کروڑوں کا نقصان کمپنی کو اٹھانا پڑا حاصل اطلاع کے مطابق یہ ریپورٹ بھی آجزل ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے جانب سے فلسطینیوں پر ہو رہے ہیں ظلم زیادتی کے خلاف رونالڈو فلسطین کے ہمات میں رہنے کی بات کی جاتی ہے اکثر اس بات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے اور فلسطین کے حق میں کھڑے ہونے کی بات کہی جاتی ہے لیکن کبھی ہمارے بڑے خلاڑیاں پھر بڑے سیاستدان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس بات پر کبھی انہوں نے اس طرح کا رتی عمل نہیں دیکھا ہے ہم نے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا ہے اگر بھارت کا کوئی مسلمان کھلاڑی ہوگا تو فلسطین تو کیا ہے کسی بھی ظلم سی طرم پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا بڑے بڑے افسران بھی اس بات پر خاموش رہتے ہیں رونالڈو کا معاملہ ان سیلیبرٹیز کے لیے پیغام ہے کہ جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو آواز اٹھانا ضروری ہے پر بڑے افسران کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ تھاونے والا جگر آج کے کسی بھی بڑے قائد بڑے سیلیبرٹیز میں پایا نہیں جاتا انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کے حرکت سے کہیں دوسرا سماج نہ دکھی ہو جائے موجود حالات میں بھی اس بات کو محسوس کیا جا سکتا ہے بھارت میں مسلم سماج کے خلاب جو آئے دن بڑکا ہو بیانات دیا جاتے ہیں دین اسلام پر حملے شان رسالت میں غصتا کی پر اگر آواز اٹھائی بھی جاتی ہے تو کچھ ایسے صحافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے باقی کے ساتھ مسلم سماج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب اس طرح کے لوگ بے باقی کے ساتھ کچھ کہتے ہیں تو اس بات پر اور بھی بھروسہ اور یقین مکمل ہو جاتا ہے کہ جس طرح موجودہ دور میں بھارت کے سمویدان کو ختم کرنے کی ساجش ہندو توا دی یا پھر فرقہ پرستوں کی جانب سے منظم انداز میں کی جاری ہے شاید ان لوگوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ مسلمانوں پر ہو رہے ظلم زیادتی پر موجودہ دور کے علمی دانشور علماء اکرام کہنے کو اچھا نہیں لگتا پر یہ بات سچائیے کہ علماء اکرام آخر خاموش کس بات پر بیٹھتے ہیں آخر کس بات کا ڈر انہیں ستاتا ہے یقیناً یہاں ذمہ داری دینی رہنماؤں کی ہے کہ بے باقی کے ساتھ وہ اپنے باتوں کو رکھے امت کو بیدار کرے جن کے پاس ممبر رسول ہے جہاں سے معاشرے میں تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو اس ملک کا سمویدان آئینہ ہی دیجادت دیتا ہے کہ تم اپنے سماج اپنے معاشرے کے سامنے سچائی بیان کرے مسجد ہے تو محلے کی اصلاح کی سب سے بہترین جگہ ہے جہاں پر معاشرے کے تمام مسائل پر بیانت کیے جائے میرا تو کہنا یہ ہے کہ جو بڑے دینی رہنماؤں بات نہیں کر پاتے آج سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے روش کمار ابی سار شرما کنیہ کمار وینو تواجے سے سینکڑوں لوگ بول رہے ہیں اور یہی وہ لوگ ہے جن کی وجہ سے ملک کا سمویدان زندہ ہے ورنہ تو اسے بدل کر منوات کو لانے کی کوشش چاہ رہی ہے اور یہ ہے اس ملک کے خوبصورتی ہے کہ کچھ لوگ آج بھی زندہ ہے جو اس سمویدان کو بچانے کیلئے لڑ رہے ہیں مقدم جیل کی عذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں یو اے پی اے جیسے قانون کے تحت سالوں سال محض اس لئے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے سی اے ای 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 نارسی کے خلاف اپنا مورچہ کھولا تھا ظاہر ہے کہ سی ای 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 نارسی کے خلاف مورچہ کھولنا ظاہر فرقہ پرستوں کے مخالفت کرنا ہے اور اسی مخالفت کا خامی آزائی نے بھغتنا پڑھ رہا ہے مطلب مجزدوں سے حق بات کرنے کی جرت کرنے کی ضرورت ہے ہم کوئی ملک کے خلاف نہیں بول رہے ہیں بلکہ دیش میں تفرقہ فیلا کردیش کے ایک تاکھنڈ تاکھو جو لوگ توڑنا چاہتے ہیں ان کی ساجشوں کو مجزد کے میمبر و محراب سے عوام کو آغا کرے ملک کو بچانا ہے تو فرقہ پرستوں کی ساجشوں سے آغا بھی رہنا ضروری ہے اب مجزد کے اماموں کو بچائیے کہ محدود بیانات کے دائروں سے باہر نکل کر آئے اور باہر آ کر سچائی کو بیان کرے کیونکہ عوام معصوم ہے انہیں موجودہ حالات کا علم نہیں ہے یہ صبح سے شام تک مزدوری کر کر جمعہ کے روز مجزد میں آتی ہے کچھ لوگ دھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جب مجزدوں میں آتے ہیں تو وہ وہاں پر خدوہ سننے کیلئے آتے ہیں انہیں سیاست ساجش ہیں کچھ معلوم نہیں رہتا اپنے کام سے کام رکھنے والے اور اعتراف میں کیا ہو رہا ہے اس کا علم ان کو کہیں پر بھی نہیں رہتا تو ان کو یہ علم جمعہ خدوہوں کے ذریعے کرائے کیا محض مجزد ہیں دینی مذاکروں کے لئے ہی بنی ہوئے ہیں اور شاید ہم نے یہی پیغام عوام کو دیا ہے اور اسی بات کو عوام نے اپنے ذہنوں میں بھی نقش کر لیا ہے کہ مجزدوں میں دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے لیکن سچائیہ ہے کہ انسان کے زندگی کا ہر فیلو زندگی جینے کا طریقہ حالات سے کس قدر چوکر نہ ہو رہا ہے باخبر رہے اسلام اس کی سیکھ دیتا ہے اسلام سکھاتا ہے تم نے ممبروں سے سچ بولنا چھوڑ دیا ادھر مجزدوں کو لے کر غلط جھوٹ کہانیاں فیلا کر بدنام کرنے کی کوششیں آج بھی جاری ہیں اور کی جاری ہیں اور ہم اس قدر اپنے آپ کو محتاط کرنے لگے ہیں کہ مجزدوں میں صرف نمازوں کے سوا کچھ نہیں اور اب تو نماز کے بعد تعلی لگانے کی بھی عادت ہمیں پڑ گئی ہے کہنے کا مطلب ہم اپنے آپ سے ہی اتنا ڈرنے لگے ہیں کہ مجزدوں میں تو تین طلاق بابری مجزد مابلنچنگ لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کا تذکرہ گویا ہم نے ہمارے زندگی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں جیسا ایسی سمجھ لیا وہ لوگ جو بزرگوں کے داڑیاں کاٹ رہے ہیں سرے عام مسلمانوں کو پیٹ کر انہیں جان سے مارا جا رہا ہے کون ہے جو ملک کے آئین کے اقلاب جا کر معاشرے میں نفرت پھیل آ رہا ہے لہٰذا انہیں بے نکاب کرنا ضروری ہے لہٰذا دنیا کے مختلف ملکوں میں کچھ لوگ ہیں جو سچ بولنے کی طاقت جرت رکھتے ہیں جیسے رونالڈوں نے کوکوکولا کی بوتلوں کو اپنے سامنے سے ہٹا کر فلسطین کی حمایت کا پیغام دیا بھلے ہی میڈیا اسے کچھ اور کہے پر یہ سچائی ہے کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو حق بات کرتے ہیں بھارت میں بھی ان لوگوں کی جرت کو سلام کرنا چاہیے جنہوں نے مسلمانوں کے حق میں فرقہ پرستوں کے مخالفت میں جیولوں کی عذیتوں کو سائے کر رہا ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے قوم کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم خود تو نہیں کر سکتے پر ان کی حمایت میں بھی دو لفظ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی مسجدوں میں تو ان پر بات کرنا بہت دور کی بات ہوئی جو بھی ہو پر کچھ لوگوں کی وجہ سے اس ملکہ سمویدان آئینِ ہند اور ملکہ بھائیچارہ باقی ہے اور یہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ملکہ لوگ تنترہ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ آج بھی مضبوط ہے بلے ہی سے بدلنے کی کوشش ورقہ پرست کتنا ہی کر لیں اتحاد کو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملکہ